تھریڈنگ یا ویکس کرنے کے بعد اگر ہم ریگولر تھریڈنگ یا ویکس کرتے رہتے ہیں تو ہمارے اپر لپس ہیں ان کا رنگ گہرہ سبز یا سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے لیکن ہمارے جو ہے وہ موں کے آس پاس اپر لپس اور چنگل سائٹ پہ جو ہے وہ کلر کافی ڈاک ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کافی برا لگتا ہے اور یہ جو ٹپ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی سے آپ فل فیس اپلائی کر سکتے ہیں اور جو آپ کے ڈاک ایریاز ہیں وہاں پہ آپ نے سپیشلی جو ہے وہ اس کو اپلائی کرنا ہے جس سے آپ کے اپر لپس اور چنگل کی رنگ جو ہے وہ چہرے کے برابر کھلی کھلی ہو جائے گی تو بہت آسان ہے لیکن چھوٹی چھوٹی سی دونوں ٹپ سے آپ کو دونوں میں سے جو زیادہ اچھی زیادہ آسان لگے آپ وہ اپلائی کر لیں بہت کم دنوں کی استعمال سے جو ہے آپ کے چہرے کا رنگ بلکل کھلو جے اٹھے گا اور جلدی سے ٹپ کی طرف چلتے ہیں پہلی ٹپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چمچ جو کا آٹا لینا ہے آپ کو اگر آٹا نہیں ملتا آپ جو لیں بزار سے اور اس کو پیس کے خود آٹا بنا لیں ایک چمچ ٹوماتر کا جوس چاہیے اور ایک چمچ آپ کو دہی چاہیے تینے چیزیں کو مکس کر کے جو مکسچر بنے گا اس کو آپ نے اپنے پورے چہرے پر اپلائی کرنا ہے تو جو اپل لیپس ہے وہاں پہ آپ نے اس کی پانچ منٹ مساج کرنا ہے اگر آپ پورے چہرے پر کریں گے تو یہ ہے کہ دارک ایریز کے ساتھ ساتھ آپ کا چہرہ بھی کھیل جائے گا آپ کی رنگوں جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گی پانچ منٹ کے لیے آپ نے مساج کرنا ہے سپیشلی ڈارک ایریز جو ان پر آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے اس کے بات پھنٹے پانی کے ساتھ دھوکے آپ کوئی سا بھی وائٹننگ لوشن یا کوئی لوشن آپ روٹین میں استعمال کرتے ہیں وہ لگا لیں یہ عمل آپ نے دس دن کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھے گا کہ کتنا زبردست آپ کو فائدہ بلکہ شاید آپ کو گیارویں دن ضرورت ہی نہ پڑے اس کو اپلائی کرنے کی دوسری ٹپ میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ بیسن میں ایک چھوٹکی ہیڈی اور ایک چمچ لیمو کا رس ملانا ہے ان تینوں چیزوں کو ملا کے جو مکسر بنے گا اس کو چہرے کے ڈاک ایریاز پر لگانا ہے نیتہ آپ فل فیس بھی اپلائی کر سکتے ہیں پانچ منٹ لگا رہنے دینا اور پانچ سے چھ منٹ کے بعد آپ نے اس کے مساج کرنا شروع کر دینا ہے اور پانچ منٹ ہی آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اور تھنڈے پانی کے ساتھ اس کے بعد دھوکے کوئی بھی لوشن یا کریم اپلائی کر لیں یہ عمل آپ نے ایک ہفتہ روزانہ کرنا ہے دن میں ایک ٹائم کریں تو آپ کے چہرے کے جو ڈاک ایریاز ہیں وہ نکھر جائیں گے بلکل چہرے کے ہمانگ آپ کا رنگ ہو جائے گا تو ٹپس ہماری ختم ہوگی ہیں اب چلتے ہیں ہم آج کے لیسن کی طرف اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو دوست پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہیں یا پہلی ویڈیو ریکھ رہے ہیں انتہاری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا میسیج مل جائے سبسکرائب کا میں آپ لوگ کو بتا چکے ہوں کہ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے اپنے ویڈیوز کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آرہا ہے جس پہ سبسکرائب لکھا ہوا اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں